ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیف کہیں گے میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر جان لیوہ کرونا مزید بے رہم ہو گیا کرونا وائرس کی چوتی لہر نے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 91 زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار پیچھتر نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان نے گائیڈڈ میزائل فتح ون کا کامیاب تجربہ کر لیا پاکستان آرمی کو دشمن کے علاقے میں مار کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی تیس ستمبر کے بعد کرونا ویکسینیشن کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی اسد عمر کہتے ہیں کہ سترہ برس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے نیب کا ایمان عمران خان فری اعتصاب ہے ترجمان نون لیگ کہتی ہیں کہ اعتصاب کا گندہ نظام نیب نیازی گر جوڑ کا نتیجہ ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے ایک آنوے افراد جہاں بھاق ہو گئے جس کے بعد دمبات کی تعداد پچیس ہزار چورانوے ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,31,669 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,075 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,82,332 سن میں 4,22,418 خیبر پختونخواہ میں 1,57,721 بلوچستان میں 31,865 گلگت بلتستان میں 9,687 اسلام آباد میں 96,771 جبکہ آزاد کشمیر میں 30,865 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,73,3,393 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,943 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,15,519 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,513 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 91 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,094 ہو گئی پنجاب میں 11,605 سن میں 6,627 خیبر پختونخواہ میں 4,819 اسلام آباد میں 852 بلوچستان میں 3,36 گلگت بلتستان میں 170 اور آزاد کشمیر میں 685 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان نے ملک میں تیار کردہ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح ون کا کامیاب تجربہ کر لیا یہ راکٹ سسٹم روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے ملک میں تیار کردہ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح ون کا کامیاب تجربہ کر لیا پاک فوج کے شعبت تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح ون کا کامیاب تجربہ کر لیا اس راکٹ سسٹم سے پاک آرمی کو دشمن کے علاقے میں مار کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے یہ راکٹ سسٹم روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ راکٹ سسٹم پاک فوج کی دشمن کے علاقے میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کو مزید پڑھائے گا صدر مملکت آریف الوی وزیر اعظم عمران خان چیئرمن جوائنٹ چیف آفیس ٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تجربے میں حصہ لینے والے اہلکاروں اور سائنس دانوں کو میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارک بات پیش کی ہے وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اور سربراہ ان سی او سی اصد عمر نے کہا ہے کہ تیس اگس کے بعد اسکول ٹرانسپورٹر ویکسین کے بغیر کام نہیں کر سکے گا اسکول وینڈ ریورز کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ تیس ستمبر کے بعد کرونا ویکسینیشن کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی ہوتل گیسٹ ہاؤسز اور شادی ہالز میں آنے والوں کی ویکسینیشن لازم ہے سترہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے طلبہ کے ٹرانسپورٹیشن عملے کو اکتیس اگس تک ویکسین لگوانا ہوگی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ انسی او سی اصد عمر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اکتیس اگس کے بعد اسکول ٹرانسپورٹر ویکسین کے بغیر کام نہیں کر سکے گا اسکول وینڈ رائیورز کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے ہوتل اور شادی ہالز میں آنے والوں کے لیے تیس ستمبر تک ویکسینیشن لازمی ہوگی اصد عمر کا کہنا تھا کہ پندرہ اکتوبر کے بعد موٹر وے پر سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے پندرہ اکتوبر کے بعد بغیر ویکسینیشن پابلک ٹرانسپورٹ میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی سترہ سال یا زائد عمر کے طلبہ پندرہ ستمبر تک ویکسین لازمی لگوائیں حکومت کے لیے ہر پاکستانی کی صحت اہم ہے تعلیمی اداروں میں نواسی فیصد اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن ہو چکی ہے وبا کی وجہ سے جو بندشیں لگائی جا رہی ہیں وہ عوام کے مفاد میں ہیں معاون خصوصی فیصل سلطان نے کہا کہ یکم ستمبر سے سترہ سال سے اوپر نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں کمزور دفاعی نظام کے حامل نوجوانوں کے لیے مخصوص ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے ویکسینیشن کروانے والے افراد کا اندراج بھی نادرہ ویب سائٹ پر ہو سکے گا ویکسین لگوائیں اور اصل کرونا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ نادرہ ویب سائٹ سے حاصل کریں وہ تمام لوگ جو ایمیونو کمپرمائز ہیں یعنی جن کا قوت مدافع نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے اور اس کی ایک باقاعدہ میڈیکل لسٹ ہم چھاپ چکے ہیں ہم دوبارہ سے بتا دیں گے ان کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے جو اس کام کے لیے مناسب تصور کی جاری ہے اس کا بھی آغاز یکم ستمبر سے ہوگا لیکن یہ مخصوص سینٹرز میں لگے گی بڑے سینٹرز میں تاکہ وہاں ان کے جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کا تعین اور اس کی کانفرمیشن کی جاسے پاکستان مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تماشی کی کلعی کھل چکی ہے عربوں کی کرپشن کا الزام اب پنتالیس لاکھ تک پہنچ چکا ہے نیب کا ایمان عمران خان فری اتصاب ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مریم اورنزیب نے کہا کہ شہباز شریف کو بارہ اگست کو تلبی کا نوٹس موصول ہوا انہیں اس سے قبل تلبی کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا شہباز شریف کو موصول تلبی کے نوٹس کا جواب جمع کرا دیا ہم نیب میں جواب جمع کرانے آئے تو انہوں نے حصار میں لے لیا شہباز شریف نے دس سال پنجاب کی عوام کی ڈٹ کر خدمت کی شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دیا اسپطال اور یونیورسٹیاں بنائیں شہباز شریف نے پچپن سو میگا وارڈ بجلی کا فیصلہ بھی کیا تھا عمران خان نیازی نے شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے کو متنازہ بنایا عمران خان کو انہی میٹرو اسپطالوں اور بجلی منصوبوں کے پیتے کاٹتے شرم نہیں آتی عمران خان اپنی ای ٹی ایم کو فائدہ پہنچا کر عوام کو نوے روپے کلو آٹھا دے رہے ہیں جو الزامات کی بچھارتی ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں نواز شریف شہباز شریف اور پاکستان مجتملی قنون کی قیادت لیکن ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی ایلن جی چوروں کو اس نیب کو اس نیب نیازی گٹ چوڑ کو یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دے گی جن کی چوری کی ہے جن کا حق مارا ہے جن کی جیبوں پہ ڈکا ڈالا ہے جو مہنگائی کے طوفان میں آج پس رہے ہیں یا روٹی مہنگی ہوتی ہے اور مافیا کی جو ملے ہیں وہ منافع کماتی ہیں ماریہ مورنگزیب نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ تماشے کی قلعی کھل چکی ہے عربوں کی کرپشن کا الزام اب پینتالیس لاکھ تک پہنچ چکا ہے احتصاف کا گندہ نظام نیب نیازی گٹ جوڑ کا نتیجہ ہے نیب کا ایمان عمران خان پھری احتصاف ہے دوائی چینی آٹا بجلی اور گیس چور حکمرانوں کو کوئی کال نوٹس نہیں جاتا چیرمن نیب کو پشاور انہوں کو بند اور عدویات پر ڈاکہ ڈالا گیا لیکن عمران خان کو طلبی کا کوئی نوٹس نہیں ملتا نیب نیازی گٹ جوڑ کا بیانیاں دفن ہو رہا ہے تین سال سے یہ تماشا جاری ہے ہم سزائے موت کی چکیوں میں آ چکے ہیں اب نیب کا ایمان عمران خان فری احتصاف جو ہے اس کے تماشے کو بند ہونا چاہیے اب احتصاف ہوگا انشاءاللہ ہوگا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا ہوگا ایل این جی چوروں کا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کرے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نیڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان